ہلو دوستو چینل پر آپ کا سواگت ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ورشک لگن کی کنڈلی میں منگل دیو جو کنڈلی کے لگنیش ہوتے ہیں اتی مہت پونگرہ یہ کیا پرباو دیں گے اور یدی ہمارے منگل دیو دشاں تردشاں میں ہیں تو کیا ریزلٹ ملیں گے اور ہمیں کیا اپائے کرنے چاہیے تاکہ ہم ان کا جادہ سے جادہ فائدہ اٹھا سکیں تو میری سائیڈ میں ورشک لگن کی کنڈلی ہے جس میں نمبر آٹھ لگن میں سب سے اوپر پیچھ و پیچھ لکھا ہوتا ہے منگل دیو اس کے مالک ہے منگل دیو کی دوسری راشی نمبر ایک میش راشی چھٹے بھاو میں ہوتی ہے لگن کے مالک ہو کر منگل دیو چونکہ لگن ہمارا شریف دکھاتا ہے سواستے دکھاتا ہے سوچنے کا ڈھنگ طریقہ اور منگل دیو اپنے آپ میں ہنوان جی سینہ پتی تیج چلنے والے تو یہ اس ویاکتی کا شریف سواستے اچھا رکھتے ہیں ویاکتی کی مسلز اچھی ہو جاتی ہیں ویاکتی کے اندر بہت انرجی آ جاتی ہے بہت طاقت سے کام کرنے لگتے ہیں اور بہت تیجی سے کام کرنے لگتے ہیں چھٹے بھاو کے پر بھاو میں یہ ویاکتی کو نوکری ملنے میں لون ملنے میں کوٹ کیسز اور کامپیٹیٹیو ایکزامز میں مدد کرتے ہیں ویاکتی کے اندر ایک سیوہ بھاونا جاگتی ہے ویاپاریوں کو سامنے والی پارٹی سے پیسہ ملنے میں یہ مدد کرتے ہیں مگر منگل دیو کے اچھے پر بھاو تب ہی تک رہیں گے یادی منگل دیو کنڈلی میں اچھی ستیتی میں ہوں گلت ستیتی میں یا کرور گرہوں کے پر بھاو میں منگل دیو کا ایفیٹ خراب ہو سکتا ہے ساتھی ہمیں یاد رکھنا ہے چھٹا بھاو ہمیں چھوٹی موڑی بیماریاں بھی دکھاتا ہے تو یہ خون اتیادی سے ریلیٹڈ بیماریاں دے سکتے ہیں اور یہ ایکسیڈنٹ کا بھی بھاو ہے اور منگل دیو اپنے آپ میں بہت تیبر گتی سے چلنے والے پلانٹ ہے تو یہاں یہ چھوٹ چپیٹ ایکسیڈنٹ اتیادی بھی دے سکتے ہیں منگل دیو اس کنڈلی کے اندر یادی تیسرے بھاو میں بیٹھے ہوں گے جہاں نمبر دس لکھا ہے تو یہ اپنی اچھ راشی میں کہلائیں گے اور یادی یہ نوے بھاو میں بیٹھے ہوں گے جہاں نمبر چار لکھا ہے تو یہ اپنی نیچ راشی میں کہلائیں گے منگل دیو یادی لگن میں ہی بیٹھے ہوں گے تو یہ سوہ راشی کہلائیں گے اور یہاں پر یہ روچک یوگ مرائیں گے جو کی ایسٹرالوجی کے سب سے اچھے پانچ پنچ مہاپوریشی یوگ میں سے ایک یوگ گنا جاتا ہے یادی ہماری منگل دیو کی دشا انتر دشا چل رہی ہے تو اچھے پرباو کے لیے چاہیے چار پانچ روپے کا اور ہنمان جی کی پوجہ ہنمان چالیسہ اتیادی پڑھنا ہنمان جی کے مندر جانا مدد کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ورشک لگن کی کنڈلی میں منگل دیو کا پرباو سمجھ آ گیا ہوگا اگلے ویڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنے واد